مطالعہ بھی مفید ہے اور تیسری تیز جس کا بیان ہو چکا وہ اس کی تفصیل زبانی بیان ہو چکی کہ ایسی باتوں سے بچنا جو دل کو خراب کرے اور دل کو صحیح کرنے والی معلوماتیں ضروریہ کا حاصل کرنا فرض ہے اب آپ کا جو چونکہ لازمی بات ہے آپ کو کہا گیا کہ فرائض ارم کا حلقہ لگے گا تو اب یہ چیز سب سے پیلی دے ہم آپ کے اس حلقے کے اندر پورا اصول عقائد اس میں سے ایک بات بھی بیان نہیں کریں گے اسی طرح مسائل علم القلب میں بھی کوئی بات بیان نہیں ہوگی تو چونکہ فرائض علوم اس حلقے کو کہا گیا تو یہاں صرف یہ بزات کی جاری ہے یہ آپ کو خود پڑھنا پڑے گا خود سمجھنا پڑے گا یہ بھی خود سمجھنا پڑے گا علم المسائل میں حالت موجودہ کے مسئل تاجر صاحب کو خود سمجھنے پڑیں گے موچی کو اپنے مسئلے جاننے پڑیں گے ٹیلر کو اپنے مسئلے آنے چاہیں گے درزی کو اپنے مسئلے آنے چاہیں گے کاشکاری کرنے والوں کو اپنے مسئلے آنے چاہیں گے نکاح کرنے والوں کو اپنے مسائل آنے چاہیں گے مسجد میں رہنے والوں کو اپنے مسائل آنے چاہیں گے اعتقاف کرنے والوں کو اپنے مسائل آنے چاہیں گے دعوت اسلامی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کو ہر شعبے کے ضروری مسائل آنے چاہیے یہاں تک کہ مدنی بہارے لکھنے پر مدنی بہاروں کے ضروری احکام آنے چاہیے جھوٹے مبالغے نہیں ہونے چاہیے اور دیگر چیزیں ابھی امیر علیہ السنت نے حالیہ میں اس کے مدنی پھول دیئے تو یہ چیز علم فرائض علم بہت وسیع موضوع ہے صرف نماز کے چند مسئلے سیکھ لینے سے یہ قطعا نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے فرائض علم سیکھے بلکہ فرظ علم کے فا کا نکتہ سیکھا یا نہیں سیکھا اس کا فیصلہ آپ کر لی دیئے کہ آپ نے عقائد کا علم القلب کا کچھ بیان سنا ہی نہیں اور مسائل بھی نماز کے مسائل وہ بھی ابتدائی مسائل وہ بھی معدود چند مختصر چند بیان کی جائیں گے ان کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اچھا اب چونکہ نماز کے تعلق سے فرظ علم ہماری ترطیب جو ہوگی آئیے اس کو بھی میں بیان کرتا چلو ہم پہلے نماز کے فرظ علوم کو بیان کریں گے پھر ہم نماز کے واجب علوم کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ہم نماز کے عملی طریقے کی طرف آئیں گے ہم بالاستعاب اس کو چپٹر وائز ہم اس کو لے کر چلیں گے تاکہ ہمارا یہ موضوع مکمل ہو سکے تو جب آپ کو بات ہوئی فرائض علوم کی تو فرائض علوم سے مراد یہ ہوگا کہ نماز اتنی طور پر درست ہو جائے کہ یہ کہا جا سکے کہ نماز ہو گئی کامل ہو یا نہ ہو واجب چھوٹے یا نہ چھوٹے یہ ایک الگ معاملہ ہے اگرچہ جان پوچھ کر واجب چھوڑنے والا گناہگار اور مستحق کے عداب نار ہے اور نماز بعض صورتوں میں دوبارہ پڑھنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے ایک بات ہوتی ہے فرس علوم کے اعتبار سے تو وہ چیزیں تین ہیں چاہیں تو لکھ لیجئے اب ہم آگئے اپنے موضوع کی طرف نماز کے فرائض علوم میرے آقا آل حضرت رضی اللہ تعالی نے نماز کے فرائض علوم اسی جزیے میں بیان کر دی ہے آئیے آل حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور جو آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے وہ ایک بار پھر سنتے ہیں آپ فرماتے ہیں علم المسائل نماز یعنی اس کے فرائض شرائط و مفسیدات جن کے جاننے سے نماز صحیح طور پر ادا کر سکے تین باتیں آئیں نمبر ایک شرائط نمبر دو فرائض نماز نمبر تین مفسیدات نماز موسیقی 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 یہ پورا بورڈ آپ مجھے سکرین پر دکھائیے اب آپ کے فرائض علوم اور ہمارے چلنے کا انداز اس وقت آج کے بیان میں ہم پہنچے کہ ہمارے پاس فرائض علوم ہیں فرائض علوم تین ہیں اسی کو لیں سکرین پر فل سکرین پر کٹنا نہیں چاہیے پورا بورڈ نظر آئے سولو علی الحبیب آج کے آپ کے اس درجے میں یا آج کے آپ کے فیضان مدنی مذاکرہ سے ہونے والے نماز کورس میں ہم نے یہ بات جانی کہ یہ چونکہ فرض علوم اس کو کہا گیا تو ہم نے آج آپ کو واضح کیا کہ فرض علوم تین طرح کے ہیں عقائد کا علم سیکھنا مسائل کا سیکھنا اور مسائل علم القلب سیکھنا یہ تین باتیں ہم پر ضروری ہیں اب ان تین باتوں میں سے ہم تینوں باتیں آپ کو نہیں بیان کر رہے ہیں سارے عقائد کا علوم آپ نے خود سیکھنا ہے اس وقت مسائل علم القلب کے لیے امام غزالی کی کتب کا مطالعہ کرنا تعریفات یاد کرنا اس کی حلاقت خیزیاں سمجھنا اتنا علم ہونا کہ محلق کا علاج کر سکے اتنا علم ہونا کہ منجی کو حاصل کر سکے نجات دینے والی بات اختیار کر سکے اور حلاق کرنے والی بات سے بچ سکے اس کا سیکھنا ضروری ہے اور حالت مسائل علم مسائل میں حالت موجودہ کے مسئلے یہ بھی آپ کو سیکھنے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح دینی شعبے سے وابستہ ہیں تو دینی شعبے کے ضروری مسائل اور اگر آپ کسی بھی دنیاوی شعبے سے وابستہ ہیں دنیاوی شعبے کے مسئلوں وسائل آپ انڈے خریدتے ہیں انڈے خریدنے کے ضروری مسائل اور اسی طرح مسائل حلال و حرام جاننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے البتہ نماز کیونکہ سب پر ہی فرض ہے یہ عمومی فرض علوم ہے فرض علوم میں حالت موجودہ کی اگرچہ قید ہے مگر بہت سارے علوم عمومی ہوتے تو یہ سمجھئے عقائد میں کوئی حالت موجودہ کی صورت نہیں ہے سارے عقائد کے علم سیکھنے پڑیں گے مسائل علم القلب سارے سیکھنے پڑیں گے اس میں بھی حالت موجودہ کی کوئی قید نہیں ہے حالت موجودہ کی قید آتی ہے علم مسائل کے اندر اور علم المسائل کے اندر حالت موجودہ کی قید کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں عمومی فرض علوم بہت سارے ہوتے نماز سب کو پڑھنی ہے روزہ عمومی طور پر سب کو رکھنا ہے اور اسی طرح ایک تعداد کو بہت ساری چیزوں کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے تو عمومی فرائز علوم میں سے نماز کے فرائز علوم ہیں اور نماز کے فرائز علوم میں تین باتیں ہیں شرائطِ نماز، فرائزِ نماز، مفسیداتِ نماز اس کے بعد ہم نماز کے واجب علوم کی طرف چلیں گے آئیے اب چلتے ہیں نماز کی طرف صلو علی الحبیب ہم نماز کی شرائط کے بیان سے اپنے موضوع کا آغاز کریں گے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کا مطبوعہ جن شیخِ طریقت امیر علیہ السلط کا رسالے کا مجموعہ جن سے ہم نے شرائطِ نماز سیکھنا ہے انشاءاللہ زوجل کل وہ رسالے کی دیارت کر لی دیئے نماز کے احکام اور یہ جن کا رسالہ ہے ان کی بھی دیارت کر لی دیے جن کی کتاب ہے سبحان اللہ فیضہ نے مدنی مذاکرہ دیارت کر لیست فائزان اے رمضان رب کی غوی عطا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فائزان اے رمضان 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 فائزان اے رمضان باوشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو باوشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو یہ کہہ رہی ہوا ہے صلو علی الحبیب جب بھی میں آؤں جاؤں اس وقت مربانی کر کے کھڑے نہ ہوں اب خاص کر اس وقت فرض علوم بتائے جاتے ہیں یا بتائے جایا کریں گے انشاءاللہ اب آپ کھڑے ہوں گے تو مسئلہ عدورہ رہ جائے گا آپ کا نقصان ہے خود میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں جب آ بھی جاتا ہوں تو پیچھے انتظار کر لیتا ہوں کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو وہ پورا ہو جائے کبھی بھول بھی جاتا ہوں تو آگے آ جاتا ہوں ورنہ ذہن یہ ہے آپ مربانی کر کے بلکل ایک بھی نہ کھڑے ہو آپ پتہ نہیں کونسی مخلوق ہیں وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں نہارے بھی لگاتے ہیں جو بیچارہ بول رہا ہے وہ کسی سے کنفیوز ہو جاتا ہوا کوئی پڑھ رہا ہے نات شریف پڑھ رہا ہے بیان کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے اس وقت اگر کوئی بھلے آئے شخصیت جس کو آپ محبت سے دیکھتے ہوں آپ کھڑے نہیں ہوا کر رہے ہیں کہیں بھی متیسہ موقع ملے ہیں اگر وہ علم دین کی بات کر رہا ہے ہمارے ہیں یہ عرف ہے ویسے لگن غلط عرف ہے کہ عالم آواز فرما رہے ہوتے ہیں اور کوئی آ گیا تو دوسرا عالم آ گیا تو اس کے لئے اٹھ کو نعرے لگاتے ہیں وہ بیچارے جو بیان فرما رہے ہیں پہلے سے قرآن و حدیث کا وہ تو ان کا جو بھی ان پر گزرتی ہو اور اس سے بہت غلط فہمیاں بھی ہوتی ہو اس وقت کھڑا نہیں ہونا چاہیے ویسے علم کے لئے کھڑے ہونے میں ثواب اگر تعظیم کی نیت ہو لیکن یہ موقع کھڑا ہونے کا نہیں ہے جو میں نے کہا ایک بیان کر رہا ہوں تو دوسرا آئے تو اس وقت نہ کھڑا ہو بلکہ اس کو توجہ سے سنتا رہے کیونکہ سننے میں رکاوٹ ہوگی کھڑے ہونے کے بیانے سے توجہ بڑھ جائے گی اور نعرہ لگانا تو بالکل یہ عجیب موقع یہ موقع نہیں ہے نعرہ لگانے کا اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لئے مغفرت ہے صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ وآلہ محمد اچھی چینیتیں کر لیجئے تاکہ سواب میں اضافہ ہو اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک لیتے ہوئے علم دین ااصل کروں گا از ابتداد انتہا موبائل فون بند رکھوں گا تاکہ وہ میرے علم دین سیکھنے میں رکاوٹ نہ بنے صلو علیہ حبیب وغیرہ سن کر سواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمائے آواز سے جواب دوں گا ضرورت ان سمت سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کرلوں گا گھورنے جھڑکنے اولجنے جھکڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عجزہ و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی عنہ اور جمعہ کے سیئے پڑھوں گا رب یسر ولا تعسر وطمیم لنا بالخیر الحمدللہ 1435 سن حجری کے رمضان المبارک کی کا آج چھٹا روزہ ہے نماز زہر ادا کر کے عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں گے ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع فر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا آئیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد نویر التاری اور میرا تعلق گوجرہ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو قاری صاحبان مالدار کے بچوں کو پڑھانے میں زیارہ توجہ دیں اور غریبوں کے بچوں پر کم ایسوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب یہ مفات پرستی ہوتی ہے مالداروں سے مال ملے کی توقع ہوتی ہے غریب دے گا گیا یہ بہت ہی مضموم صفت ہے اور استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ غریب اور امیر دونوں کے بچوں کو یک سا توجہ سے پڑھائے اگر یہ انصاف نہیں کرے گا تو یہ اچھا استاد نہیں ہے اس کی یارکت مضموم ہے ایک اچھے استاد کی حکایت مجھے یاد آ رہی ہے اب وہ نام وغیرہ ذہن میں نہیں آ رہے لیکن وہ سچی وہ حکایت کے طور پر پڑی ہے کہ وہ شہزادے کو پڑھاتے دیکھ استاد انہوں نے ایک بار بغیر کسی قصور کے شہزادے کی پٹھائی کی بات آئی گئی ہوگی شہزادے نے دل میں رکھ لیا استاد نے مجھے بے قصور مارا تھا پھر وقت گزرتا گیا اور اس کے والد کا انتقال ہوا اب وہ شہزادہ تخت نشین ہوا تو بات اس نے دن میں رکھے دی کہ میرا استاد ظالم ہے اور اس نے مجھے بے قصور مارا تھا اس نے استاد کو بھلا بھیجا اور کہا کہ تم نے مجھے کیوں مارا تھا اب میرے آتھ میں حکومت آئی ہے میں بدلہ لوں گا اس کا تو اس نے کہا کہ میں نے تم کو مارا بے قصور تمہیں عذیت ہوئی بہت عذیت ہوئی میں نے کہا یہ میرا گمان تھا کہ تم انقریب بادشاہ بنو گے تو میں نے اس لیے تم کو مارا تھا تاکہ تم جب بادشاہ بنو تو تمہیں مظلوموں کا خیال لے کہ کسی کو بے قصور سزا دینے سے اسو عذیت ہوتی ہے تو تمہیں مارنا یہ بلا وجہ نہیں تھا تمہاری تربیت کے لیے تھا اس سے شہزادہ بہت خوش ہوا اور اس نے مطلب انعام و اکرام دے کر اپنے استاد کو رخصت کیا اس لیے مطلب یہ کہ جو بھی استاد ہو قاری صاحب ہو وہ اپنے ذاتی مفاد کو پیش نظر نہ رکھے بلکہ صحیح تربیت کرے عدلہ کی رضا کے لیے تو انشاءاللہ اس کا عجر پائے گا واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد سلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام علی اسگر تاری میرا تعلق مرکز علیہ لاہور پیارے باپا جان میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک ہی مشورے میں پچیس مدلی کاموں پر بات ہوتی اور نیت کرائی جاتی اگر نیت کا اظہار نہ کریں تو ذمہ دار مطمئن نہیں ہوتا اگر نیت کا اظہار کریں تو دل مطمئن نہیں ہوتا آج سے موقع پر کیا کرنا چاہیے حکم شریعت رمل اور یہ ذمہ داروں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا مجبور نہ کر دیں کہ وہ جھوٹی نیت کا اظہار کرنا ہے وہ نیت بھی نہیں جھوٹ بولنے پر یہ کہیں جھوٹ بولنے پر یا سمجھانے کے لئے جھوٹی نیت کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جائے اور جھوٹی نیت تو نیت نہ ہوئی جھوٹ ہوا سدھا سدھا یہ بچارہ جھوٹ کے گناہ پر پڑے گا جس نے اسرار کیا وہ گناہ گر نہیں ہوا لیکن اس کی وجہ سے دوسرا گناہ گر ہوا اس لئے وہ تمام ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ مدنی مشورے میں کسی کو مجبور نہ کریں اسی طرح دیگر معاملات میں مدنی قافلے کے لئے یا اجتماع دعوت کے لئے کسی کو احسا مجبور نہ کہہ جھوٹ بول کر ہی جان چھوڑائیں کہ ہاں میں سفر کروں گا ٹھیک ہے بس چاندرات کو سفر کروں گا بس اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں نہیں کروں گا تو اب جس کی نیت ہی یہ کہ میں سفر نہیں کروں گا چاندرات کو وہ کہہ رہا کہ میں چاندرات کو سفر کروں گا وہ گناہ کا عذاب نار کا حقدار یہاں بچارہ آیا اعتقاب میں ثواب کمانے کے لئے ہم نے اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا اس لئے وہ مدنی تربیت گا والے بھی خیال رکھیں دیگر مبلغین بھی خیال رکھیں کہ ایسے حالات پیدا نہ ہونے چاہیے لیکن عوام بھی بے باقے عوام اتنی بے باقی خالی بولو چاندرات کو سفر کریں گے نا آپ میں چاندرات کو سفر کرنا ہے تو وہ ہاں ہی بولتے ہیں انکار کرتے نہیں اور اگر نیت ہے کہ میں کروں گا تب تو صحیح ہے اور بعد میں نہیں کر سکا چاندرات کو ارادہ بدل گیا اس کا نہیں کرنی جب اس نے نیت کا اظہار کیا اس وقت درست تھا کہ میں کروں گا اس کا سو فیصد ہی ذہن تھا لیکن بعد میں سستی غالی بائی یا کوئی بھی وجہ ہوئی وہ ارادہ ملتوی کیا نہیں گیا تو گناہ گار نہیں ہے نیت کرتے وقت کا اعتبار ہے اسی طرح اگر کسی نے جھوٹا اظہار کیا کہ ہاں میں کروں گا اور دل میں یہ کہ میں نہیں کروں گا تو یہ گناہ گار ہو چکا اب بعد میں ذہن بن گیا کیا چلو کر لیتے سفر تب بھی اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا کیونکہ نیت اس وقت ہونی تھی جب اس کے دل میں جو تھا اس پر اس نے ہاں یا نہ کہ نہ تو اس لئے وہ کافلے میں سفر کر لے گا اس کافلے کا اس کو سوا ملے گا لیکن وہ جو گناہ اس کے ذمہ ہے اس کے لئے توبہ اس پر فرض ہے توبہ کرے اس کے بغیر چارہ نہیں گناہ معاف نہیں کافلے میں جانے سے جھوٹا تو کھرے گا جھوٹ بول چکا اس طرح بات بات میں ہاتھ اٹھا ہی آتے ہیں ہمارے اس میں جو ہاتھ اٹھوا تھا اس کو کوئی قصور نہیں کہ یہ طریقہ ہے کہ بعضوں کو جذبہ مل جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے والے کو سوچنا ہے کہ ہاتھ جو اٹھا رہا ہوں میرے دل میں کیا اگر میرے دل میں یہ کہ اگر نہیں اٹھاؤ گا تو برابر والا بولے ہاتھ اٹھاؤ یا میرا نگران دیکھ رہا ہے تو ہاتھ اٹھا لوں تاکہ مطمئن ہو جائے یا یہ کہ میں ہاتھ اٹھاؤ گا تو میرے دیکھا دے دوسرے ہاتھ اٹھائیں گے یوں سمجھے کہ میری وجہ سے فائدہ پہنچے گا لیکن اگر خود اس کا ارادہ نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا رہی ہے تو اب اس کا ہاتھ اٹھانا جو نے یہ ایک ہاتھ کا جھوٹ ہوا نا اس نے ہاتھ سے جھوٹ بولا اور زبان سے بھی کہا تو یہ پھر پکا ہو گیا تو ہاتھ کا بھی اشارہ ہوئی جھوٹ سر کا اشارہ ہاں میں ہاں کر دی کسی کی تو اگر وہ بات جھوٹی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ خود جھوٹ میں ہاں کر رہا یہ بھی گناہ گار ہوگا اس کے سوچ سمجھ کر تو ہم لوگ ہاتھ اٹھا ہم نہیں اٹھائیں ہم سو مرتبہ بولیں بیٹھے رہے چپ چپ کوئی رج نہیں بھپا سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ہم نیت کرتے دل مطمئن نہیں ہوتا جو اگر ایسی صورت ہے کہ دل مطمئن نہیں تو اظہار نیت کرنا چاہئیے نہیں تو وہ ہی تو جھوٹ ہے نا کہ جب دل ہی نہیں اس کام نہیں اٹھاؤں گا یہ مولوی لوگ مجھے کھینچ میرا کھڑا کر دیں گ بھپا اس وقت شرمندگی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے نا یہ ساد کر لو کر لو دنیا میں اس طرح کی باتیں ہوتی شرمندگی ہوتا کہ نہیں کر گا نا یہ مروفت بے ہمروفت تو کر لیتا تو وہ اگر دل میں نیت نہیں ہے اور قصدا وہ مروفت میں نیت کر رہا جان چھڑانے کے لئے کر رہا ہے بات ٹالنے کے لئے کر رہا ہے تو یہ گناہ گھر ہوگا ہاں اگر بے اختیار ہاتھ اٹھا لیا مثلا کون کون دو درس دے گا فیضان سنت کے انشاءاللہ اور یہ پتہ ہی نہیں کہ کہہ کے لئے انشاءاللہ واللہ ہاتھ اٹھا رہا یہ بھی ہوتا ہوگا دیکھا دیکھا کہ ہاتھ اٹھا دیتے ہوں پتہ ہی نہیں یہ گناہ نہیں پتہ ہی نہیں کہہ کے لئے ہاتھ اٹھا رہا بے اختیار اٹھا دیا ارادتا پتہ سمجھ رہا عقل سلامت ہوش کرنے کے لئے یا جو دوسرا سب نے اٹھائے اس لئے مروبت میں میرے کو کیا بھولیں گے کہ ہاتھ نہیں اٹھائے ان خطرات کے وجہ سے اس نے ہاتھ اٹھائے تو گناہ گار اس کی اجازت نہیں ہے گن پوائنٹ پر لے لے تو جان بچانے کے لئے گن پوائنٹ پر لے گا یہ کو سمجھانے کے لئے ارس کر رہا اس لئے باہر لے دل مطمئن نہیں اور یہ کام کرنا نہیں تو ہاتھ نہیں اٹھانا دل مطمئن نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کا مطمئن نہیں ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا اور اب کہہ رہا کہ میں کروں گا یہ سیدھا سیدھا جھوٹی ہے یہ جھوٹ ہے باپا ایک موضوع تو یہ ہے کہ دل کی کیفیت نہیں بن رہی تو اظہار نیت کرنا دوسرا موضوع یہ کہ کوئی کام بندہ کر سکتا ہے مشقت کے ساتھ ہے وہ نیکی کی دعوت کا کام کوئی مدنی کام اب ایسے موقع پر اپنا ذہن بنانا نہیں میں کروں گا نہیں میرا بھلے مطلع یا تھوڑی مشقت اٹھا کے کر لوں گا اور اپنے آپ سے لڑ کر کوئی چیز تیہ کر لینا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہے صحیح ہے اگر اس نے تیہ کر لیا کہ مشقت ہے تکلیف ہے لیکن میں کروں گا یہ کام ٹھیک نیت کر لیں یہ تو جھوٹ نہیں ہوا نا سچ ہوا نا جس نے ذہن بنا گے میں کر نا یہ کام کون سا کام مشقت نہیں ہے کھانے میں مشقت تو ہے لیکن مشقت ہے چبانا پڑتا ہے اس لئے اقتداد جو پورا چباتی گا نگلتی دو ٹک مارے اندر پیٹ پکر پڑی ہوتی تو مستشفاد ہو رکھا آپ لوگوں کی شبت کے لئے بڑے بڑے نیوالے کھاتے ہیں چھوٹے بڑے کی فرق ہی نہیں پتا چھوٹا کہ اس کو بڑا نیوالے کہ اس کو بلتے چھوٹے نیوالے کی نیت کرواتا ہوں انشاء اللہ پھر وہ ہی روٹی کے بڑے بڑے لکمیں کھاتے چھوٹے تو کیا یہ بولیں گے کہ ہم بڑے لکمیں کھاتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا بیچار باقی یہ چھوٹے کھاتے ہم تو بڑا دلچسپ مطلب چھٹکولا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے کسی کو چھوٹا نیوالے کر کے دکھا وہ اس کا چھوٹا نہیں ہوتا تھا نیوالے بیچارے کو چھوٹا نیوالے کر کے دکھا تو اس نے وہ روٹی کا چھوٹا ٹکڑا لیا سالن میں بھگویا میرے موں میں ڈال دیا وہ یہ سمجھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنا سا نیوالہ کھلا دو شاید وہ بیچارہ یہ سمجھا ہو پھر وہ وہی رفتار بے ننگی جو پہلے تھی صحبے والا اس کا بیچارہ سمجھ ہی نہیں پائے چلیے بھولے والوں کی خیر ان کے صدقے ہماری خیر یا گبرات میں وہ نہیں سمجھے ہوں سلو علی الحبیب سلام علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا میرا نام محمد نوید اکتاری ہے پاک رزوی کابینہ ڈانڈی باب المدینہ بابا کی بارگاہ میں عرض ہے آپ نے مدنی انعام مات عطا فرمائے ہیں ان میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ ایسے اسلام بھائیوں کو سلاش کر کے دوبارہ مدنی ماحول سے وابستہ کیا جائے جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے اس مدنی انعام میں کیا حکمت پوشیدہ ہے جو پہلے آتے تھے وہ اب نہیں آتے ان کو دھر کے جو آتا تھا تھوڑا بہت ماحول سے مانوس تھا ان کو بھی یہ تھوڑی ہے کہ یہ مطلب تبادلے جاری رہے ہیں جاری جاری جو آتا ہے وہ جم جائے کام کرے دین کا اپنی اصلاح کرے دوسروں کی اصلاح کے لیے کام کرے یہ ہر ایک کو کرنا چاہے میں تو مرسوں سے مطلب میں تو مکتوب بیجا کرتا تھا اس طرح کا جو کرتا تھا کہ آپ آ جائیں جو بھی مطلب میں نیکی کی دعوت ہوتی دی اس کا بھی باز اوقات فائدہ ہوتا تھا پھر باز اوقات اس بھی معلومات ہوئی تو اس میں پھر مزید میں نے مکتوب میں اپنی عبارتیں بدلی یہ مکتوب آیا میری شکایت کس نے لگا دی کس یہ مجھے اطلاع ملی شیطان بھی شیطان مقابلہ سخت ہے انہیں بجائے خوش ہونے کہ چلو میری بھلائی کا مکتوب ہے مجھے نیکی کی دعوت ملی میری شکایت کس نے لگائی فتح کیسے چلا ایلیاز کو وہ اس تلاش پھر میں نے جملو کی ترقیب بنائی کہ اس کے لیے تو پہنچائی ہے اس سے ہرگز لڑنا نہیں ہے نہ یہ ٹوم پڑنا ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے اس میں الجاغر آپ کو محروم کر دیں وغیرہ کوئی اس طرح کا مضمون ترقیب کی ملے تو شیطان نفس یہ ایسے سے ہیلے کرتے ہیں کہ بندے کو وہ اصلاح کی طرف آنے نہیں دے اللہ ان کے شر سے ہم کو بچائے وَاللہ تعالیٰ عَلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَمُ عَجْزَ وَجَلَّ وَصُلَّ اللہ تعالیٰ علیہ وَعَلِهُ وَالْهُ سَلُّو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد دین بابا بلوچستان سے آئیو اگ اسلام بے سوال کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان کی بات ہے کہ میت کے دو جنازے پڑے جا سکتے ہیں مدنی پھول ارشاد فرما دیں دعاوں کی درخواست جزک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جنازہ ایک ہی پڑا جا سکتا ہے البتہ اگر اس کا کوئی وارث رہ گیا ہے تو وہ ولی ولی رہ گیا ہے اس کا ولی یا وارث ولی اقرب قریب بھی سرپرست اس کا کوئی رہ گیا ہے اقرب قریب ترین سب سے قریب مثال کے طور پر بیٹا فوت ہو گیا اور بیٹے کے جنازے کی نماز لوگوں نے مل کے پڑھ لی اب باپ نے نہیں پڑھی اب دوبارہ وہ پڑھ سکتا ہے اور اجازت بھی نہ دی وہ باپ نے اگر اجازت دے دی اور لوگوں نے پڑھ لی اور خود شریک نہیں ہوا اب دوبارہ نہیں پڑھ سکتا اور اگر باپ نے اجازت نہیں دی اور لوگوں نے پڑھ لی اور اب یہ پہنچا جسے یہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن جنہوں نے نماز جنازہ ایک بار پڑھ لی وہ دوبارہ نہ پڑھیں دوسرے پڑھیں اور اکیلہ بھی پڑھ سکتا ہے اس میں جماعت شرط نہیں ایک آدمی بھی پڑھ سکتا بلکہ اکیلی عورت نے بھی اگر کسی کا جنازہ پڑھ لیا تو یہ بھی فرض اتر گیا وہ بھی پڑھ سکتی لیکن صفوں میں نہیں کھڑی ہوگی ویسے اکیلی پڑھ اس کا بھی ہے عورت بھی پڑھ سکتی جنازہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد قلم کے سوال کا جواب نہیں دے پایا دم ہمارے ساجد مدنی لکھ کر لیا جواب ما شاء اللہ وہ سوال چلا دیجئے بپا وہ ابھی نہیں سوال بپا اچھا سوال آن نیچے سے ہوا تھا نہیں سوال ہم سے ہی ہوا بپا وہ ابھی فیل وقت بپا یہاں سوال دیر میں آئی نہیں تو چلو نیچے سے کروا لیتے تاکہ وہ اپنا بعد میں وسیری بنے نا سوال بھی ہو جواب بھی اس لئے مطلب ترکیہ وچھ رہتی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام عبد الرحمان ملتان سے تیس روز اعتقام بارگاہ الہی میں آزر خدمت ہو میرا آپ سے سوال ہے بعض اوقات مسافر بس میں یا اپنا سمان وغیرہ بھول جاتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بسم سامان بھول یاتے ہیں اس کا سوال ہے کہ مسافر بسم سامان بھول یا اس کا کیا کرے تو یہ لقطہ کہیں گے اس کو لقطہ کے معنی ہوتا ہے گری پڑی ملی چیز یا گری پڑی چیز جو لوگوں کا پیسے گر جاتے ہیں کوئی تسبیح گر گئی یہ سے کوئی چیز بھی بہت ساری چیزیں راستوں میں گری پڑی ہوتی ہیں یہ لقطہ کہلاتی ہے تو لقطے کا مسئلہ یہ کہ لقطہ اگر کسی نے اس نیت سے اٹھا لیا یعنی اپنی نیت سے اٹھا لیا کہ میں اس کو لے لوں جیس سے بہت سو کے عادت ہوتی ہے کہ وہ لے لیتے ہیں رکھنے کے لئے تو یہ غصب کے حکم میں تو یہ اس کا مسئلہ یہ کہ اب اس پر واجب ہو گیا کہ اس کے مالک کو تلاش کریں جب مالک ملنے کی امید نہ رہے امید ختم ہو جائے تو اب اگر اب یہ کسی فقیر کو دے دے خود نہیں رکھ سکے گا کیونکہ اس میں غصب کا حکم ہے کہ لکتہ اس نیت سے اٹھایا کہ میں رکھ لو اپنے لئے اٹھایا اور عموماً ایک تعداد ہے جو ایسا کرتی ہے اب یہ کہ ورنہ تو گنجائش یا فقیر ہی کو دینا ہو فقیر کو دے دے اور اگر اس نے یہ نیت نہیں کی بلکہ ویسے اٹھا لیا اور پھر اب یہ بہتر یہ کہ مالک تلاش کریں اگر نہیں تلاش کرنا چاہتا کہ یہ دشواری اس میں مشقت ہے تو یہ وہی رکھتے یہاں سے اٹھایا تھا اب بس کا سامان جو ہے اب بس میں بس والا اس سامان کو سیٹ پر رکھے گا کیسے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور خود رکھنا جائز بھی نہیں ہے تو اس کا اعلان کرنا ہے تو یہ کہ اسی بس میں ممکن ہو تو اگرچہ ایسا ماحول نہیں ہے لکھ کر کوئی لٹکا دیا جائے آداد بھی فکس ہوتی ہے اگرچہ اس نمبر کی بس ہی ہوتے لگی نہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ اس میں بیڑی ہے تو آپ کی بس بیڑی ہے اور اس کی کارڈ پر نظر پڑے تو کارڈ پر لکھا ہوا ہو کہ اس بس میں فلان دن فلان وقت کچھ سامان ملائے سامان کی تفصیل بتا کر ڈرائیور سے یا کنڈیکٹر سے وصول کر لیں یہ ایک مشور آئی یہ واجب نہیں اس طرح کرنا مالک تلاش کرنا ضرور ہے جب کہ وہ اس نیت سے اٹھایا ہو کہ رکھ لے گا یہ بس میں کیا گئے اس کی نیت تو نہیں ہے کہ میں رکھ لوں اب وہ بس کی سیٹ پر رکھ بھی نہیں سکتا بس میں کیسے بس جہازوں میں اور بسوں میں یہ معاملے بہت ہوتے ہیں کہ لوگ چیزیں بھول جاتے ہیں ٹیکشیوں میں بھول جاتے ہیں اس کے لیے کئی جنگوں پر دیکھا گیا ہے کہ گم شدہ سامان تو لوگ پتہ ہوتا پوچھ لوں گا تو اگر اس طرح کر لیں بسوں والے تو یہ مطلب اس کناہ سے بچ جائیں گے کہ چیز جو ہے وہ ان کی ہے نہیں اور پھر وہ رکھ لیتے ہیں اور اگر ایسی جگہ پہ دے دیں جہاں پہ وہ گمشدہ چیزیں رکھی جاتی ہیں تو مسافروں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم وہاں سے جا پوچھ لیں گے ہو سکتا مل جائیں یہ تو معمول نہیں ہے اب جیسے فیضان مدینہ میں بھی گمشدہ چیزوں کا مکتب ہے اپنے عالمی مدنی مرکز میں حرم شریف میں بھی ہے مسجد کریم میں بھی گمشدہ چیزوں کے مکتب تو ہوتے ہیں بھی تک عرف سنا نہیں کہ کسی اڈے والے نے خوف خدا والا اڈا ہو اور اس نے یہ رکھا ہو بلکہ اتنا کریپشن ہے جس کی انتیا نہیں کنڈیکٹر تک وہ چوریاں کرتے ہیں سب نہیں لیکن بارال کرنے والے وہ ٹکٹ نہیں دیتے پیسے رکھ لیتے جس پیسوں کا ٹکٹ نہیں دیا اس کا حساب نہیں دے گا گئے جیب میں قصدن نہیں دیا پیلے تو ایسا بہت ہوتا تھا میں نے دیکھا ہے اب بھی ہوتا ہوگا تو مزید اس کے دو چار طریقے بڑھ گئے ہوں گے کرپشن کے تو ٹکٹ ہمیشہ لے لینی چاہیے اس سے ہمدرد نہ لے کر کسی پتہ ہی کیوں ٹکٹ نہیں دے رہا نہیں شعور تو وہ گناہ کر نہیں تو یہ ایک صورت بن سکتی ہے کہ اگر یہ سارے بس والے مل کر کوئی ترکیب کریں کیونکہ سب بے خوف نہیں ہوں گے اس میں خوف خدا والے بھی ضرور ہوں گے کہ وہ تے ہو جا کہ یہ ٹکٹ تک نہیں دیتے تو خود ہی مالک بن جائیں گے اس پتہ بھی نہیں جائے سیٹ کو اس شعبے میں علم کی بہت کمی معلومات کی بہت کمی ہے یہ مطلب یہ تو کوئی بیچارہ خوف خدا والا ہوگا جو پوچھ رہا ہے کہ کیا کی ہے ورنہ توبہ مال غنیمت سمجھتے ہوں گے اس کو کہ ہم کو مال غنیمت بھی لیا ہاں ایسی چیز جو پھینکنے کا عرف ہوتا ہے تو وہ چیز رکھ سکتے ہیں جیسے کہ رسی کا ٹکڑا تنکا یا کوئی ایسی ٹوٹی بھوٹی چیز بہت ساری ہوتی ہیں جو لوگ پھینک دیتے ہیں تو وہ پھینکی چیز جو ہے نا وہ لے لینے مہارج نہیں ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اپنے بلال بھائی کا بھی ایسی مس آیا ہے جو بری بس کمپنی ہیں نا انہوں نے شاید اپنے اڈو پر جو ان کے آفیس بنے ہوتے ہیں وہ انہوں نے گمشدہ مکتب بنایا ہوا ماشاء لاؤسٹ گوڈز جی لاؤسٹ گوڈز تو انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے تو اب اگر کسی کو کوئی جیسے کسی کسی اٹھا لیتا ہے اور جیسے فیدان مدینہ میں کسی کو چیز مل کے اب یہ اٹھا کر اگر یہ گمشدہ مکتب میں جمع کرا دے تو یہ بریو زمانی ہو گیا تو مجلی سے گمشدہ سامان یہ فیدان مدینہ ورڈ لگا ہو ہے جی تو اب یہ تقریبا یا معتقفین کو ہو سکتا ہے کہ پتا ہو کہ یہ گمشدہ سامان کا یہاں مکتب ہے جس کو لقطہ ملا اس کو غور کرنے کی اجازت دی جائے کی نہیں کہ یہ گمشدہ سامان جو جمع کر رہے ہیں دیانت دار ہیں یا اپنے لئے کوئی نیا رستہ نکالا ہے سامان حاصل کرنے کا بڑی جو مین کمپنیاں ہوتی ہوں جیسے ائرلائنز ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر باقیدہ اس کو ٹوکن نمبر آپ دے دیں تو اس کی گاڑی آپ گھر تک سامان پہنچا دیتی ہے اسی سرویس بھی ایلائن دیتی ہیں جو مین کمپنیاں ہوتی ہیں جو ایک ریکنائسٹ کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے اندر تو عموماً یہ تصور نہیں ہوتا ہوگا شاید کہ یہ سامان کوئی حرب کر جائے گا ان کا عملہ وغیرہ حج کے مکتب ہوتے نا حج کے ہم معلم کے آدمی نے مجھے بتایا کہ شربت کی بوتلیں اور حجیوں کے سامان سے نکال لیتے اس لیے یہ غور کرنے کی اجازت دینی پڑے گی جو گمشدہ سامان کا مکتب ہے کیا یہ واقعی اس کے حقدار تک پہنچاتے بھی ہیں یا وہ اپنا گھر برتے کیونکہ لکتا اس کو ملا ہے تو یہ وکیل کرے گا تو یہ سوچنے کی اجازت تو دینی پڑے گی بلکہ ہو سکتا ہے سوچنے واجب قرار دیا جائے اس کو کہ یہ کس کو سوپر آئے چور چپا یہ نہیں سوپرا انتظار کر کے بیٹا لاؤ میں پہنچاؤں گا اور وہ خالی جگہ چھوڑی دیش لاؤ میں پہنچاؤں گا دیش پہ اپنے گھر خدا بہتر جانے تو اس طرح گمشدہ جہاں مطلب ہو ہی کہ دل مطمئن ہو یہ واقعی انہ دیانت دار لوگ پہنچا دیں گے تو اس کا حکم الگ اور جہاں یہ ظنے غالب ہوگے یہ کھا جائیں گے تو وہاں لکھتے والا جس کو ملا وہ کیسے اس کو دینے کی ہم اجازت دیں میری مطلب مجھے کوئی اس میں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اجازت دی جائیں کرپشن کہ نہیں ہوتا کرپشن تو مسجدوں میں ہوتا یہ فیضان مدینہ میں نہیں ہوتا کرپشن چورنی گھوس جاتے ہر مسجد میں ہمارے ہمارے مسجدوں میں جوتے تک چوری ہو جاتے ہجم میں تواف کے دوران بیلٹ پیسے کٹ کے نکال لیتے کرپشن دو اور جگہ کئی کم کئی زیادہ اس لیے وہ غور خوز کر کے کسی کو وکیل کرے گمشدہ مکتب والے وکیل کہ اس نے اپنا لکتہ اس کو دے دیا تو گمشدہ مکتب پر اس کا اتمنہ آنے کہ یہ پہنچا دے گا تو دینا سمجھ میں آرہا نہیں پہنچا گا اگر جان چھوڑانے کے لئے دے دیا تو خود مجرم ہے اس نے کمزور وکیل تو کوئی بھی نہیں کرتا مضبوط وکیل کرتے لو وکیل نائب واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلو علیہ حبیب صلو اللہ سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو میرا نام ہے سید محمد فیصل میں کلیفٹن بیت آلینڈ سے بات کر رہا ہوں باپ اجل میرا آپ سے ایک سوال ہے کیا روزہ رکھنے کے لئے نیت کرنا ضروری ہے جی ہر عمل خیر کے لئے نیک عمل کے لئے نیت ضروری ہوتی ہے تو روزہ رکھنے کے لئے بھی نیت شرط ہے بغیر نیت کے اگر کوئی صبح سے شام تک کھائے گا پیئے گا نہیں تو اس کو بھوک پیاس کے سوا کیا ملے گا ڈائیٹنگ ہو جائی روزہ نہیں ہو گا دل میں نیت ہو نیت رات میں اٹھ ساہری کھائی جیسے تو یہ ساہری بھی نیت ہی ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ساہری کیوں کھا رہے تو کھانے کا کوئی بیسے تو معمول نہیں ہوتا رات میں اٹھ کر کھانے گا تو یہ ہی ذہن میں ہوتا کہ میں کھل روزہ رکھ 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 رمضان ہے تو یہ بھی نیت ہی ہے الفاظ شرط نہیں دل میں نیت ہو کہ میں کھل روزہ رکھوں گا غروب ہفتاب کے بعد سے رمضان کے روزے کی نیت کا وقت شروع ہو گیا سورج ڈوب یا مغرب کی نماز میں مثلا اگر نماز کے دوران میں نیت کر لی روزے کی تب بھی ہو جائے گی زبان سے نہیں دل میں کر لی تو ہو گئی وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّوَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعالیٰ عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمْ صَلُّو مرکز فیضان مدینہ سے سوال السلام وَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بابا جان سبھی بلستان سے آیا ہوں میرا یہ آپ سے سوال ہے نماز زور اور اثر کی جماعت میں بلند آواز سے قرات کیوں نہیں کی جاتی اور انشاءاللہ داڑی رکھنے کی پکی نیت بھی انشاءاللہ وَعَلَيْكُمْ السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ یہ شام میں تو کفار شور کرتے تھے نہیں سری کا پوچھا نہیں زور وحصر اصل وہ جن نمازوں میں جہری یعنی بلند آواز سے قرات ہے تو اس وقت وہ کفار وغیرہ شور کر کچھ بداخلت کرتے تھے تو جو بلند آواز سے قرات والی نماز ہیں تو اس کے وقت ان کا اندیش آرت آتا کہ یہ شور کریں گے اور مطلب رکاوٹ بنے گی اس لئے وہ بلند آواز سے قرات کی جاتی تھی اور جن وقت میں سری نماز تو وہ سونے کے وقت ان کے آرام کے وقت یا ایسی مشغولیت کے وقت سری نماز جو ہیں ان وقت میں کفار جاگے ہوئے ہوتے تھے بزاروں میں موجود ہوتے تھے شور مچاتے تھے تکلیف دیتے تھے تو ان کے شر سے بچنے کے لئے نمازیں سری رکھیں گئیں تاکہ ان کو پتا نہ چلیں اور مغرب کے وقت وہ کھانے وانے میں مسروف ہوتے تھے اشاہ اشاہ وقت سو جاتے تھے اور فجر کے وقت بھی سو پڑے رہتے تھے تو وہ نمازیں جاری رہیں کہ ان کے شرق کا کوئی خوف نہیں تھا جزاک اللہ معروف وجہ یہ لکھی مشہور کافی والی وجہ عالی رحمت اللہ نے جو وجہ لکھی ہے تو وہ کچھ اس طرح کہہ دن میں اللہ تجلی کا ظہور ہوتا ہے خاص تجلی کا تو اس میں قرآن پاک پڑا جاتا ہے آواز سے تو اس میں بھی حرارت اور تجلی دونوں ملتے ہیں تو دن میں چونکہ حرارت اور رات میں برودت تھندک آو معاملہ ہے اس طرح کی وجہ لکھی ہے کہ اس لئے دن میں سر رکھا گیا اور رات میں جہا رکھا گیا اس الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن جو مفہوم کچھ مجھے یاد تھا وہ میں ارز کی مجھے مجھے ہے تونسہ شریف پیر پتھان کی نگری سے آذر واہوں تیس دن کے اتقاف کے لیے میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے مقدس تحریروں کا عدب کیا جاتا ہے کیا کلم کا عدب بھی ہوتا ہے مدنی پھول ارشاد فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ و قرآن کریم میں کہے سورة القلم چنانچہ قرآن کریم میں سورة القلم ہی میں پہلی آیت ہے والقلم وما يسترون ترجمہ کنزول ایمان علم اور ترجمہ کنزول ایمان قلم اور ان کے لکھنے کی قسم صدر اللہ فاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی خزائن العرفان شریف میں اس کے تحت لکھتے ہیں اللہ تعالی نے قلم کی قسم ذکر فرمائی اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہیں جن سے دینی دنیاوی مسالح وابستہ ہیں ہیں مسلحتیں وابستہ ہیں دینی دنیاوی ایک اور آیت کے تحت مفتی احمد یار خان علی رحمت المننان تحریر فرواتیں علم و قلم اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے کتابت یعنی لکھنا اس کا خاص کرم ہے قلم اشرف شے ہے اشرف انشرف والی عظمت والی عزت والی خصوصا علماء کا قلم جس سے دینی خدمات کی جائیں ایسے قلم اور ان کا برادہ نجس یعنی ناپاک جگہ پھینکنا منعہ ہے وہ برادہ مثلا پہلے قلم جو استعمال ہوتے تھے وہ لکڑی کے ہوتے تھے اور اس کو چھیلتے تھے جب نوک اس کی ڈیمی جو جاتی گھس جاتی تو اس کو پھر سے چھیلتے ہیں تو اس کی چھیلن اس کا برادہ اس کا بھی احترام ہے کہ اس کو ناپاک جگہ پر پھینکنا منعہ ہے علامہ علوسی تفسیر رغو المعانی میں لکھتے ہیں اگر قلم کے لئے کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی تو بھی اس کے قابل تعظیم ہونے کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ اللہ عز و جل کی کتب تحریر کرنے کا آلہ ہے اللہ کی پیاری کتابیں ہیں جیسے قرآن کریم بھی قلم سے لکھا گیا صحابہ اکرام علی مردوان نے لکھا کیونکہ اللہ تعالی کا قلم جو ہے وہ نہ اس میں آواز ہے نہ اس میں تحریر ہے وہ اس کے پھر الگا کام ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اب جو نازل ہوا اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اب اس کی آواز ہے اس کا لکھنا یہ سب حدیث یعنی پہلے نیتہ بعد میں ہوا خیر تو یہ صحابہ اکرام علی مردوان اس کو لکھا کرتے تھے تو قلم کو وہ شرف حاصل ہے کہ جس نے قرآن لکھنے کی سعادت پائی اللہ کی کتابیں لکھنے کی پائی سعادت احادیث مبارکہ اس سے لکھی جاتی ہیں تو یوں قلم جو ہے یہ قابل احترام شیح ہے تو اس طرح اب وہ سیاہی ہے پہلے بھی سیاہی میں بھگو کر لکھتے تھے اب وہ ٹیکنالوجی جدید ہے اب اس کے اندر بھر دیتے ہیں سیاہی اس سیاہی کا بھی عدب کیا جائے گا غالباً فیضان سنت جلد اول میں مجدد الف ثانی شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار آپ استنجا خانے تشریف لے گئے اور فوراً باہر نکل آئے اور اپنے ہاتھ اس کی پوچھنے پر کے حضرت کیا ہوا تو فرمایا کہ وہ میں قلم سے کام کر رہا تھا تو وہ لکھ رہا تھا تو وہ سیاہی کا ایک نشان میرے میری انگلی پر ہے تو میں اب اس سیاہی والی انگلی کو اپنی یعنی کہ وہ جگہ پر کیسے لگاؤں پر دے گی اس نے میں نے کہا پہلے اس کو دو کر اس کا پانی محفوظ کرنا یا اس طرح کا احترام یہ ایک قاتل نکال کر عرص کرتے ہیں جب تک مل گئی سیاہی کے نقطے کا عدب فیضان سنت جلد اول صفحہ ایک سو انیس فیضان بسم اللہ حضرت سیدنا محمد حاشم کشمی یا کشمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میں سلسلہ علیہ نقش بندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الفیسانی علیہ رحمت ربانی کی خدمت میں حضر تھا آپ تحریری کام کر رہے تھے ضرورتا بیت الخلا گئے یعنی واش روم مگر فوراں واپس آ کر پانی کا لوٹا منگوا کر بائیں یعنی الٹے ہاتھ کے انگوٹے کا ناخن شریف دھویا پھر بیت الخلا یعنی واش روم تشریف لے گئے بعد فراغت جب تشریف لائے تو فرمایا بیت الخلا میں جوئی بیٹا کہ میری نظر بائیں یعنی الٹے ہاتھ کے انگوٹے کے ناخن کی پشت نہیں یہاں پڑی ناخن پر اس کو ناخن کی پشت کہیں گے جو نظر آرہا ہے بائیں ہاتھ کے انگوٹے کے ناخن کی پشت پر پڑی جس پر قلم کا امتحان کرتے وقت کا یعنی قلم کو چیک کرنے کے لیے کہ کام کر رہا ہے یا نہیں اس موقع کا سیاہی یعنی انک کا نقطہ لگا ہوا تھا یہ چیک کرنے کا طریقہ یہ کہ جیسے یہ قلم کی وہ بھیگوتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کلم کا نوکب کار آمد ہے یا نہیں سیاہی گیلی یا سک گئی تو یوں یہ اب میں کیوں اپنا نقطہ لگاؤں پھر دھو نہیں سکا دھو یہ یوں یوں کر کر چیک کرتے تھے تو اس سے نشان ہو جاتا پھر یہ حضرات اس کو میٹا دیتے ہوں گے ظاہر وہ میٹا نہ رہ گیا ہوگا اس لیے یہ حکایت وجود میں آئی تو کلم چیک کرنے کے لئے کام کر رہے تھے تو وہ اس موقع سیاہی کا نقطہ تھا انک کا وہ نقطہ یا نشان لگاؤا تھا کیونکہ یہ اسی کلم سے تھا جس سے قرآن غروف یعنی عربی زبان عربی زبان کے سارے جبکہ فارسی اور اردو کے اکثر غروف قرآنی ہیں لکھے جاتے ہیں اس لیے بائیں یعنی الٹے ہاتھ کے انگوٹے پر لگے ہوئے اس نقطے کے ساتھ وہاں بیٹھنا عدد کے خلاف تھا حالانکہ بہت شدت سے پشاپ کی حجت تھی مگر اس تکلیف پشاپ فوراں باہر آ کر سیاہی کے نقطے کو دھو کر پھر گیا یعنی واشنو گیا یہ ماشاء اللہ ہمارے بزرگان دین اس طرح قلم کا اس کی سیاہی کا عدب فرماتے تھے آج ہم جتنا عدب کرتے ہیں ہم کو معلوم اب اگر کوئی اس طرح چلا گیا کسی آئی لگیوی یاد پر یہ گناہ گار نہیں ہوگا یہ عدب کا معاملہ ہے کہ جتنا عدب کرے گا اتنا ترقی کرے گا قلم کے تعلق سے ایک اور مدنی پھول قبول فرمائیے مرآت جلد ششم یعنی چھٹی سکس صفغہ تین سو چونتیس اس پر وہ حدیث شریف ہے حضرت سیدنا زید ابن ثابت سید فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم روایت حضرت سید ابن ثابت سے فرماتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کاتب یعنی لکھنے والا تھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قلم اپنے کان پر رکھو کہ یہ انجام کو زیادہ یاد کرانے والا ہے اس کے تحت وزاعت کرتے ہوئے حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں یعنی اگر کاتب لکھنے والا قلم کو کان سے لگائے رکھے تو اسے وہ مقصد یاد رہے گا جو اسے لکھنا ہے بہتر یہ کہ قلم دہنے یعنی سیدھے کان پر رکھے اللہ تعالی نے ہر چیز میں کوئی تاثیر رکھی ہے قلم کان میں لگانے کی یہ تاثیر ہے کہ اسے مضمون یاد رہتا ہے داخل بھی فرمائے مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین جو اب تک کسی سسٹم میں داخل نہیں ہے وہ سلسلہ امیرہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دھورائیں اس کی برکت سے سلسلہ آلیہ قادریت تاریہ میں داخل ہوں گے وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے کسی سسٹم میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں امیرہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاء اللہ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحاب یا حبیب اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علی و علی و سلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھ لے گناہ سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بدمذب اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی ناف فرمانی چھوٹ ضیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈرام گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرم اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان آلی شان قادریہ رضویہ میں میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث عظم کے مرید قبول فرم اور کل قیامت میں غوف پاک غلام میں اٹھا صلات والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آل وصحاب یا نور اللہ اٹلی کے شہر ملان سے پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے ہفتہ وار اجتماع میں گاڑیاں وغیرہ لاتے ہیں ان کے اجارہ اور چندہ وغیرہ کیسے کریں جانمائی فرما دیں اجارے میں گاڑی والے کو صحیح وقت بتایا جائیں اتنے بجے ہم چلیں گے اور اتنے بجے واپسی ہوگی اب اس میں کوئی پانچ دس منٹ جو بھی عرف کے حساب سے اگر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ چل جاتا ہے ڈرائیور کو واپسی میں اگر گھنٹوں انتظار کروائیں گے اور وہ اس سے راضی نہیں اگر تو پھر یہ آئے پیدا ہوا اور ایسا ہوتا ہوگا تو یا تو ڈرائیور سے ترقیب بنا لیں لمبے وقت کی کیونکہ رات تو اجتماع تو عام طور پر راتوں ہی کرتے ہیں رات کو ان کا کام نہیں ہوتا تو اب ان کو یہ اگر بولنیں گے نا کہ ہم مطلب آپ اجتماع میں بیٹھے پہلے دعوت دیں اگر وہ نہیں مطلب تیار ہوتا تو پھر اس کو بولیں کہ آپ سو جا ہم آپ کو جگہ دیں گے مگر یہ کہ پھر بھی یہ بھی اجارہ درست تو نہیں ہوگا جگہ دیں گے والا غالبا اس کے وقتیں کرنا پڑے گا وقت اتنے بجے ہم آپ کو جگہیں گے یا وہ بہ خوشی اگر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جب بھی جگہ دوگے مجھے کوئی حرج نہیں ہے مجھے فجر کے ٹیم پہ جگانا میرے دعا بھی جا کے سونا ہے آپ اپنی عبادت کرو اجتماع میں جا کر اگر ایسا کوئی معاملہ آئے تو اور الگ بات ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہوگا کم ہوتا ہوگا تو وقت کا اجارہ تو وقت دے کر رہا ہوگا کہ اتنے بجے ہم آپ کو آپ کے ساتھ چلیں گے واپس انہیں رکنے کے لیے ان کو ان کو روکتے ہیں نا یہ کہ تم ہمارا انتظار کرو ہم تمہارے ساتھ چلیں گے اور دونوں وقت کا اجارہ ہو گیا تو اب ایک کو زیادہ انتظار کروائیں گے اچھا تو پھر یہ کہ اگر وہ جانا چاہے تو چلا جائے اجارہ فس ہو جائے گا اس کا صرف اس کو وقت بیان کر دیا جائے کہ ہم اتنے بجے واپس ہی جائیں گے اور آپ نے اتنے بجے واپس بھی لے کے جانا ہے اور اگر تاخیر کی اور اٹھ کر تاخیر کی دو گھنٹے لگا دیا جیسے واپس ہی کے لیے تو ڈرائیور تو پریشان ہوا یا نہیں یہ کیا جی اس کا پھر معلومات کرنی چاہیے چندے کے بارے میں سوال جواب میں ہو سکتا ہے اس کا سوال ہوگا اب جیسے ٹیکسیوں کا رکشوں کا اب پتہ نہیں کہ یہاں نظام ہے یا نہیں یہ ہاں وہی کہ یہ انتظار کرتے ہیں انہیں کہیں میٹر اب بھی ہے انتظام اب میٹر کا سسٹم چلتے ہیں پاکستان میں نہیں میٹر کا سسٹم نہیں ہے باہر ملک میں اس طرح مطلب کہ جیسے میٹر چل رہا ہے اب آپ شاپنگ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اس کو پروا نہیں ہے اس کا میٹر چل رہا ہے تو جب میٹر چل رہا ہے تو وہ بھی فالتو بگ زیادہ نہیں کرے گا بھاگ بھاگ کے وہ آ جائے گا تو اس میں اگر دیر ہو گئی تو کوئی عرض ہی نہیں ہے کیونکہ ٹیکسی یہی والے کو کوئی نقصان ہی نہیں ہے اس کا تو فائدہ ہی ہے میٹر چل رہا ہے اس کا لیکن جہاں مطلب ہے کہ بیٹر کا معاملہ نہیں ہے تو وہاں پھر عرف کا دیکھنا ہوگا کتنی دیر لگاتا ہے لیکن اب صحیح مسئلہ اگر اس میں مل جاتا ہے چندے کے بارے میں سوال جواب میں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہو انشاءاللہ ہمارے اسان بھائی تشریب لائیں گے تو ان سے کل دوپیر کو اگر آگئے تو یہ دوپیر کا مسئلہ دوپیر کو رات کا مسئلہ رات کوئی کوشش ہوتی ہے تھا کہ تل امکان وہ حاضرین ناظرین مل جائیں رات اور دن کی کئی ایسے ہوں گے دونوں وقت بھی سنتے ہوں گے مدنی مزاقرہ اس میں کافی ہوں گے دیوانے دونوں وقت دونوں وقت کون کون سنتا اب تک سنتا رہا ہے ماشاءاللہ بھوتا داد ماشاءاللہ جو نہیں سنتے ہوئی دونوں وقت سننے کہ بار بار اسے موقع ملتے نہیں انشاءاللہ بھوتا آپ کو مزید بہتری نظر آئے گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ انگری لگے دی آنگے بہتری میں نے معلومات ابھی لی ہے ہائے مگر چلت پھرت بھی ہے اب وہ ایک تو کوالیٹی ہوتی ہے ابھی میں نے سہن دیکھا ایک ویڈیو کے ذریعے اپنے پاس تو ایک ایسا مجھے لگا کل کے مقابلے میں بہتری ہے لیکن خیر چہل قدمی کرنے والے کہتا ہے کہاں نہیں عذر بھی ہوتے ہوں گے بعضوں کے بیچاروں میں انشاءاللہ سب ملکے انفادی کوشش کرتے رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ اسلام بھائیں کو علم دین سکھنے کا موقع ملے گا آج بزرگوں کا مدنی مذاکرہ ہے عذر میں کچھ بزرگ مل جائیں گے نا تو چہل پہل وہ روک سکتے ہیں انشاءاللہ مدنی مذاکرہ نا آج بزرگوں کا مدنی مذاکرہ ہے کیونکہ نوجوان جا کے روکتا ہے نا تو اتنا اثر نہیں ہوتا اگر بزرگ ساتھ ستر سال کے بزرگ جا کر اس کو کسی نوجوان کو بولیں گے کہ آپ اندر آ کر اندر مطلب ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں نعمتیں بٹ رہی ہیں اور آپ یہاں کہاں گھوم رہے ہیں یا گپ شپ میں لگے ہیں آ کر بھیٹو یا محبت سے کہیں گے تو جھاڑ کے کہیں گے تو پھر مذا نہیں رہے گا ابا مجھے وہ شہید مسجد والا وقت بھولتا نہیں ہے جب اثر تا مغرب اللہ کا دورہ برہ نکی کی دعوت ہوتی تھی میں ان دنوں وہیں ہوتا تھا اور مغرب کے بعد بیان ہوتا تھا بیان مغرب کی نماز پر کر گیٹ پر ہمارے ایک بہتی کرم فرما اسلام بھائی ہیں وہ بڑی عمر کے تو وہ گیٹ پر کھڑے ہوتے تھے بابا نیچے کی اور اوپر کی منزل ان کے کھڑے ہونے پر مطلب ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ کوئی جیسے باہر جانے کیسے کسی کی امت نہیں ہو رہی ہے کوئی نورمل طریقے سے یہ سب کو نکی کی دعوت دیتے تھے کہ بیان سنو نا بیان سنو نا اس طرح کا مجھے گمان ہے اور لوگ ان کو نکل بھی جاتے تھے باز لوگ لیکن ایک تعداد ہوتا تھا جو ان کے مان میں روک جاتے تھے مو پھولایا ہو ابھی نہ ہو مسکر آ رہے ہوں اور پیار سے ہاتھ جوڑ کر پیٹ تھپک کر ماشاءاللہ رہو آگے انشاءاللہ کر کے وہ محبت سے لے آئے نا اس کو تو مدینہ مدینہ ہو جائے چہل پر ساری خط ہو جائے اس میں اگر کوئی بول دے گا نا بابا جی چاچا جی سائیڈ مٹو میرے کو جانا ہے بابا ہوگا چاچا ہو کس کو بولا تو بابا چاچا گئے عام لوگ وہ پھر چاچا بطی یا پھر کیس خراب ہو جائے ملیں گے بابا ملیں گے کوئی نوجوانے سب بولے گا نہیں ملیں گا بابا غالب گھومانے کہ نہیں بولے گا بزرگوں سے لوگ اعترام کرتے ہیں اموماً مستی مجاگ نہیں کرے گا نہیں اگر وہ بابا فری ہوں گے تو یہ بابا کا امام ہم بھی کھیج لیں گے بابا فری ہوں گے بابا اگر سنجیدہ اور مسکرا کر نرمی سے بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چہل پہل کی ٹیبلیٹ یہ بابا ہے یوں یہ ٹیبلیٹ کھلا دو ان کو یہ بابا کو دیکھ کر شرافت کے ساتھ مو بیٹھ جائیں گے یہ آرہے آرہے بیٹھو بیٹھو پھر بابا آگے دیں پھر کڑے ہو جائیں گے پھر بابا نکلے گیا پھر بیٹھ جائیں گے یا پھر یہ آگے بیچے ہو جائیں گے اور یہ آپ کا منظر یہ خراب نہیں ہوگا یہاں کا بابا خیرخواہ بابا خیرخواہ کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی رات کی بات چھوڑ دیں ہمارے بابا ایسے ہی ویسے ہمارے بزرگوں کے سوالات تو ہیں انہی کے اپنے کیے ہوئے سوالات ہیں نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ باباوں کو بھی بٹھانا پڑے گا بابا تھوڑی دیر تو بیٹھیں گے آہ یہ تھوڑی دیر ساتھ توجہ سے بٹھیں گے پھر یہ بابا ہے ان کو کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا ان میں بھی خیرخواہ ہونے چاہیے نوجوانوں کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکال لے چل کوئی ان سے بڑا بابا ہو نا مسکرانے والا تو ان کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا شاید دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ پہلے جب ہم نے وہ کیا تھا نا بزرگوں کا مدنی مداکرہ بنا مدھائی تو اتنے آگئے تھا ہم نے ٹائم بھی رکھا تھا کہ اتنے بجے تک مطلب یعنی جمع کرانا ہے ٹوکن ملے گا ملاقات کر سب ترکیب تھی لیکن وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی رش لگا ٹائم ختم ہونے کے بعد جب یہ منع کیا ان کو کہ ٹائم ختم ہو گیا تو یہ انہوں نے مطلب جو میز جو بھی ان کی چیزیں تھی فرنیچر وغیرہ وہ مجھے پتا دیا اولٹ پلٹ کر دیا تھا یہ بابا انہیں یہ بابا ہے ہم مطلب اولٹ پلٹ کر دیا گا ہم کو کیوں نہیں دے ہوگی لڑا لڑی کر دی اور ان کو سمجھانا بھی مشکل اللہ خیر کرے گا اب یہ چونکہ احتکاب میں تو امید ہے کہ ان میں کچھ نوی نرمی ہوگی اور سب گرمی والے ہوتے بھی نہیں نرم بابے بھی ہوتے بزرگ ہوتے نرم بھی ہوتے مکس ہوتا ہے تو مدنی محول سے باقاعدہ اب موابستہ رہیں گے اجتماع میں بھی آتے رہیں گے اور سارا سال ترقیبیں رہیں گی کافلوں میں سفر رہے گا تو انشاءاللہ نرمی آجائے گی لئے ان کافلوں میں سفر میں بھی بعض اوقات پورا کافلہ ڈشٹرپ ہو جاتا ہوگا احسا بھی ہوتا ہوگا لیکن یہ پھر نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ان کا احترام کریں احترام کریں گے تو کوئی مطلب زیادہ مسائل نہیں ہوتے ان کی مرضی کا خیال رکھیں گے اب یہ تو انشاءاللہ وہ ترقیب بن جائے گی حکمت سے بڑے بڑے مسئلیں حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آج رات ہے اور یہ میری برادری ہے اور میں ہوں انشاءاللہ یعنی برادری عمر کے لیے سا ویسے خاننانی برادری نہیں مراد میری برادری کہوں کٹیگری کہوں کیا کہنا چاہیے کٹیگری تو انگلیش لفظ ہے برادری لفظ بنتا نہیں ہے نہ اور فیس پر کہ بڑوں کیونکہ برادری کہلاتی ہو برادری 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 بولتے ہیں برادری بولتے ہیں ہم پیشہ ہم مشرب ہم عمر ہم عمر بھی نہیں ہے کوئی اسی سال کے کوئی ساٹھ سال کے پچاس سال تک کی گنجائشہ کی ہم نے پچاس سے لے کر اوپر جتنے بھی ہو ہم عمر نہ ہوا یہ بزرگ برادری تب میں بزرگ برادری کا فرد کیسے بنوں بزرگ نہیں ہے نا میرے میں بڑا بھی رادری کا فردوں ہم متبقہ نہیں سمجھیں گے خیر صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ابھی بھی بپا یہ جو ہمارے بزرگ ساتھی ہیں یہ مدنی مذاکرے میں تو شامل ہیں ان کو کوئی دکھائے بابا مل کے جی کہ مفتی قاسب صاحب سے معلوم کے لئے ابھی بھی ہمارے بری عمر کے حضرات تو ہیں شامل تو ہیں ابھی نہیں باہر بکھائے کل کے لئے رب کے جی ابھی یہ بری عمر کے ہمارے حضرات شامل تو ہیں ہمارے ساتھ ان کو کوئی دکھائیں کہ ان کو بچوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ ایک پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں جتنے بھی اسلامی ہیں یا جوائے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں چلو سکرین پر ایسا یہ چیل کتمی روک کر اندر آنا پڑے گا ان کو دیکھنے پر ہمی رہلے سنت جب بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے سبھان اللہ سیدی اطارا سیدی اطارا مرشدی 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 اطارا دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے دھوم اس پہ فیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھوڑی بھر دے یا اللہ میری جھوڑی بھر دے بڑھا پا ہو جوانی ہو یہاں بچ پلے کے دن دیکھو نبی پاک کی سنت سجادہ کر دیا دیکھو نبی پاک کی سنت سجادہ کر دیا دیکھو بچوں کو اتنا پیار آپ کر رہے تھے نا یہ تقریبہ سب دیکھ رہے ہیں کیوں کیوں نہیں کرو مجھے بچے پیارے لگتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس جو بھی ہم نے منظر دیکھا اس عنوان پر رات کو سوال کروں گا سوال ابھی نہیں سوال رات کو کریں گے یعنی ایسا بزرگوں کا مدنی مزاکہ اور مدنی منوں کے متعلق سوال آتے ہیں انشاءاللہ رات کو مدنی منے بھی ہوں گے مدنی چینل پر ہمارے اور بزرگ بھی ہوں گے بزرگ اسلامی بھائی بھی ہوں گے بزرگ اسلامی بہنے بھی ہوں گی جو سوال نہیں کریں گی نہیں وہ سوال نہیں کریں گے مدنی چینل پر سنیں گے اپنے اپنے گھر میں یہ وضاعت ہو جائے نا تو انشاءاللہ تبارک رات کو سوال کریں گے ہمارے بعد اور بھی ہم میلے سنت کے کافی مناظر ہیں انشاءاللہ وقتاں وقتاں دکھاتے رہیں گے ایسا کاکہ لے کے جائیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک نکالیں ابھی ہم نے ہمارے ملتقیفین کو ناظرین کو دکھاتے رہیں گے چلے سوال چلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میں محمد عمران حسین آتاری بنگلہ دیش جامیت المدینہ دھاکہ سے کہہ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جائے نماز میں کیا پہلا دو آشارہ کا اتقاف ہو سکتا ہے شریع رہنوائی فرما دیا ہے اتقاف اسلامی بھائی کا مسجد میں ہوتا ہے مرد کا مسجد سے باہر جائے نماز میں اتقاف ہوتا ہی نہیں ہے چاہے وہ پہلے آشارہ کا ہو چاہے کسی اور وقت کا اتقاف وہ جو اتقاف ہے سنت اتقاف ایک لمحے کا بھی ہو سکتا ہے سارا سال جب بھی کر سکتا ہے رات دن میں تو وہ بھی سنت اتقاف کہلاتا ہے نوائی تو سنت اتقاف کرتے ہیں نا تو یہ مسجد شرط ہے اس کے لئے جائے نماز میں نہیں ہوگا اتقاف واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ سے ایک سوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سید عبدالروشاہ باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا پڑا ہوا قرآن یا اسی طرح کہ دیگر آمال خیر کا ثواب بار بار ایسال کر سکتے ہیں نیز اپنا پڑا ہوا یا کسی کا دیا ہوا ثواب دونوں کی رہنمائی فرمائیے جبکہ آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ ہر مرتبہ عمر بھر کی نیکیوں کا ایسال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ میرے پاس موجود نیکیوں کا ثواب عمر بھر کا لفظ کام بول رہا ہوں اب یہ کہ اس میں بعض علماء ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جو عصال ثواب کر دیا اسی نیکی کا دوبارہ حصال ثواب نہ کیا جائے یعنی ایک دوبارہ چاہے ایک کو کیا یا سب کو کیا ایک مرتبہ میں جو کر رہا ہے کر لے دوبارہ نہ کرے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں میں نے بیچ کی رالی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس موجود نیکیوں کا ثواب الوطہ عصال ثواب سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی لیکن جو منع فرماتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا درست ہوتا تو یہ تو اتنا پیارا کام ہے اس کے بارے میں کوئی روایت کیوں نہیں ہے کوئی بزرگوں کا عمل کیوں منقول نہیں ہے وہ اس طرح کے دلائل ارشاد فرماتے ہیں واللہ تعالیٰ اردم ورسولوہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد نعیم صدیقی اطاری مرکز اورولیہ لاہور پیارے باپا جان دی بارگاہ چرز ہے کہ باپا جان تانو ایکھا گیا ہے کہ نماز دے ٹیم تو اسی کتھائی چادر اتار کے زمین تے رہ دیں دے ہو اندہی کی حکمت ہے باپا جان رہنمائی فرما دے ہو استقامت کی دعا فرما دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اپنے اس طرح لپٹیوی چادر نماز میں اگر ہو تو حرج نہیں ہے لیکن میں وہ مانے ہوئے خوشو ہوتی ہے رکاوٹ ہوتی ہے نماز میں اس لئے اس کو اٹا دیتا ہوں اب اگر یوں رکھی ہو جس سے دونوں سرے یوں بازوں کے ہوتے تو پھر تو نماز مکر تحریم ہو جائے گی اگر یوں ہوئے تو صحیح ہے کوئی کرات نہیں ہے تحریمی ہے اس طرح جہاں دو سیرے لٹک رہے ہوں تو یہ مکر تحریمی ہے سر سے بھی یوں لٹکی ہوئی ہے تو یہ مکر تحریمی نماز ہوگی اس سے اچھا اور اگر یوں لٹکی ہوئی ہے ایک کندے پر اور ایک سیرہ پیٹ پر آرہا ایک سیرہ پیٹ پر آرہا اس طرح بھی لٹکاتے ہیں تو یہ بھی مکر تحریمی ہے محمد شعب اتاری باب المدینہ کنانچی سے امیر سنت کی بارگاہ میں سوال اڑ رہے کہ اگر کسی مسجد میں گوث پاک کے لنگر کے لئے چندہ جمع کیا جاتا ہے تو کیا اس چندے سے گوث پاک کے لنگر کھلانے کے لئے جو بٹن تھال وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اس چندے سے وہ تھال وغیرہ بھی لے سکتے ہیں یا وہ چندہ صرف کھلانے میں ہی صرف کیا جائے گا برائے کنا مدنی پھول ارشاد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر چندہ نیاز کے لئے کیا کہ ہم لنگر کھلائیں گے تو چندے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لئے جس مد میں یعنی جس عنوان پر جس کام کے لئے چندہ کیا گیا اسی میں صرف کرنا خرچ کرنا واجب ہوتا ہے تو برطن کے نام پر لیا نہیں گیا برطن سب اس سے خریدتے نہیں ہیں ہم بھئے لنگر کریں گے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکوریشن سے کرائے پر البتہ لوگ برطن لیتے ہیں اس چندے کے پیسوں سے کرائے کے برطن لے سکے گا یا نہیں یہاں کچھ اٹکن ہو رہی ہے جیسے کہ لوگ جو جنرلی نیاز کرتے ہیں عوامی نیاز کھچڑا اور یہ کرتے ہیں اور اس میں چندہ کرتے ہیں اس میں یہ چھامیانے بھی لگاتے ہیں کناتے بھی لگاتے ہیں دریاں بھی لیتے ہیں کھال بھی لیتے ہیں جگ اور گلاس بھی لیتے ہیں ہر اسی رقم سے لیتے ہوں گے انڈرسٹوڈ ہے اس کے لئے الگ سے چندہ تو نہیں کرتے ہوں گے لیکن وہ صراحتاً مسئلہ معلوم نہیں ہوگی ہے کہ یہ سا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اقلاً تاقل تو وہاں بول دوں گا میں لیکن کچھ انشاءاللہ اس کو لکھ لیں معلومت کر لیتے ہیں انشاءاللہ مگر برطن خرید لینا یہ اور چیزیں ہیں خریدنے کا تو عرف نظر آنی رہا یہ ڈیک کورشن کا سامان لیتے ہیں جیسے ہم لنگر رضویہ کے نام پر چندہ لیتے ہیں تو اس پر بھی یہی کہ ہم ذرا کھلا سکتے ہیں اس پر برطن خریدنا یہ تونہ ماتے مشفرہ کرنا پڑے گا اب جس کو دیکھوں روٹی پکڑ لیتا ہے روٹی کا ٹکڑا رکھ لیتا ہے تبرک میں تو میرے سامنے آتے تھے میں سمجھاتا رہتا ہوں میری ذاتی ملک تو ہی نہیں آپ کی اجازت ہے میری اجازت کار سے ہوگی میرا ہے ہی نہیں یہ اس سینے اس کو یہاں کھا لیا جائے اب وہ سہری کے ٹائم میں آخری وقت میں دکھاتے ہیں بعض لوگ میں سب سنتے بھی نہیں ہیں پھر ٹیل رہے ہو بھی نہیں وہ شاید یہ حرکتیں کریں سمجھاتا رہتا ہوں یہ روٹی اب بھلے اب رکھ لو اور افطار میں کھا لینا گھر نہیں لے جانا اس کو لے نہیں جا سکتے سمجھ میں یہ ہی آتا ہے ہم بھلے بولتے ہیں کہ یہ اختیار دے دو وہ اختیار دے دو لیکن نہ مطلب ہے کہ چندہ لینے جو جاتا ہے اس کی اتنی امت ہوتی حتیات لینے والا کہ اس کو سمجھائے نہ دینے والا بعضوں کا اتنا سمجھتا نہیں ہے یہ لو نیاز بھی ڈال دینا اب اس کو کون سمجھا ہے کہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں روٹیاں بھی لے جاتے ہیں دم بھی کرتے ہیں اور مطلب پھر اس لئے وہ ذہن بنتا نہیں ہے کوئی روٹی کا ٹکڑا اس مجھے ہیں اپنے گھر لے جا سکے کہ جس کام کے لئے چندہ لیا جا اسی کام میں اس کو خرچ کرنا واجب ہوتا ہے بچ گیا تو اب اس کا ہے غلط تو اس کا خرچ کیا مس یوس کیا تو جس سے لیا ہے اس کو پھر وہ تاوان بھرنا پڑے گا اس تنی رقم اس کو دینی پڑے گی یا وہ معاف کر دے اپنی مرضی سے تو وہ ایک الگ بات ہے یا کہہ دے گے فنہ کام میں اس کو ٹھیک ہے خرچ کر لو آپ تو وہ اس کی اجازت پر موقف ہوگا اب چونکہ یہ عام لنگر ہوتا ہے اور اس میں وہ اپنے کیا بولتے ہیں اور ایک کاؤنٹ نمبر بھی چلتے ہیں اب یہ سب تھوڑی ان باریکیوں وہ سمجھتے ہوتے ہیں یہ جمع کروا دیتے ہیں تو ہم اگر کوئی اچھی نیت نے کرتا بھی ہے تو اس کا بھی کام پتا چلتا ہے ہم اس کی نیت ساتھ ہی وہ لے جاتا ہے ہمیں کوئی بول دے گا اس کو اس اس طرح آپ کو ہر طرح سے آپ کر سکتے ہیں ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کر سکتے ہیں تب تو چلو یہ اس اتنی رقم کی یادت ملی لیکن یہ پھر بھی سارے مکس ہوتے ہیں پھئی سے جنہوں نے کوئی یادت نہیں دی ہوتی وہ خالی وہ لنگر رضویہ کے لئے دیتے ہیں اس لئے وہ لے جانے کا مسئلہ بالکل ہرگز نہ کریں اسی طرح یہ جو بوتلیں پکڑ پکڑ کے وہ لے جاتے ہیں کچل دیتے ہیں یہ بوتلیں بکتی ہیں بوتلوں کی بھی قیمت ہوتی ہے اس کو بھی ضائع نہ ہونے دیں اور دم کروا کر وہ لے جانے کی تکلیف نہ فرما کریں کیونکہ یہی بوتل ہم بار بار استعمال کر رہے نا نہیں نہیں تھوڑی خریدتے ہیں پانی بر بر کے آپ کو پلاتے رہتے ہیں اور یہ ویس سے کام آتی رہتی سارا سال سمجھو بڑی راتوں میں کام آتی ہے شبہ براعت میں جیسے روزہ افطار کرتے اس میں کام آتی ہے آئندہ رمضان میں ہو سکتا ہے کام آجاتی ہو یا کباری کو بیج کر کوئی پیسے آجاتے ہوں گے وہ چند اپنے حتیات میں جمع ہو جاتے ہوں گے تو یار فیدان مدینہ کو دو اب وہ لینے کے لیے آئیں اس کو دو آپ بھی لنگ رہے ہیں رزبیاں میں اس سالے کچھ نہ کچھ آپ یہاں مطلب ما شاء اللہ دو ٹائم کھا رہے ہیں میں آپ کو مطلب یہ لازمی قرار نہیں دے رہا میں ترغیب دے رہا آپ بھی ڈالیں کچھ یار مطلب پیسے ختم ہو جیزا پانی ختم ہو گیا پیسے ختم ہو گئے تو ہڑتال بھی آپ لوگ کریں گے میں ہیتا ہے آج یہ جلوس نکال لیں گے ہم کو کھانا دو کہاں سے کھلائیں گے آپ کو اس لیے وہ پانی ختم ہو گیا اس سے نصیحت حاصل کر کے لنگرہ نظیہ کا ایک آنٹ ختم نہ ہو اس کے لیے آپ اپنی جیب میں تھوڑا ہاتھ ڈالیں جو کچھ بھی آپ سے بن پڑے اپنے جو اتقاف کی مجلس کے ذمہ دارانے ان سے ترقیب بنا کر جمع کروا دیں آپ کی مجلس اگر کوئی ناظرین بھی ہمارے اگر سن رہے ہیں ناظرین تو وہ بھی کرم فرمائیں اور ہمارے یہاں ڈیڑھ پونے دو کروڑ روپیہ خرچ تقریباً رمضان کا اندازہ ہے یہ عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ اب یہ فیسے ختم ہو گئے تو آپ کیا کریں گے ہوا کھلائیں گے اور کیا یہ چلے جائیں گے اپنے گھر پہ تو ہمارا نظام درم برم ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ آپ تعامل کریں گے تو اور سارا اس عالم کو ضرورت پڑتی رہتی ہے لنگر رضیہ کی رمضان ہی کے مد میں نہ دیں کہ یہ بھائی سیری افتاری کروا دو آپ ہمیں مطلقا دے دیں نیاز کے نام پر یا جس طرح نیک اور جائز کام پر تو اس کو بچ گئے تو ہم پھر آپ کو کانٹ ہونے گئے تو ہم سارا سال اس کو استوال کر سکتے اس کی بپا مطلب کہ آپ نے جو ترقیب دلائی ہے اس کی پوری ایک تفصیل تیار کی گئی ہے کہ ایک متقیف کا کتنا خرچہ ہوتا ہے اور مطلب یہ دو ٹیم کا کیا ہوتا ہے مہانہ پھر آخری کا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو اس کی پوری تفصیل ابھی وہ پچھلے دنوں اس میں سہری والا جو سسلہ ہوتا ہے اس میں بیان کی گئی تھی اب یہ ہے کہ اب اگر کوئی سے ختم ہو جائے تو آپ تو یہ کیا مطلب یوں ہے یہ پیار محبت میں یوں کر سکیں گے کہ اتجاج نہیں ہر تعلق وغیرہ نے جوں خواج بات اپنے بولے پھر آپ بھی اتجاج کرو گے یوں کرو گے یوں کرو گے تو ایسی حالت میں بھی کیا اپنے تو ترقیب ہے نہیں ہے ہڑتال کی ہڑتال کریں گے اتجاج کریں گے یہ مطلب پانی میں بھی تو انہوں نے مطلب ٹھیک ٹھاک بڑھ بڑھ آٹ کیا ہوگا آج ہے بڑھ بڑھ آٹ تو یہ بڑھ بڑھ آٹ اور گیا وہ ہڑتال مروجہ ہڑتال تو ذہر کہ مراد بھی نہیں اندر کیا کس کی دکان بند کروائیں گے کس سے دادا گیری کریں گے یہ سب ہی مفتلا ہوں گے اس میں کیونکہ یہی سہری افتاری کا ہی حلقہ کامیاب سوفی صدی باقی آپ لاکھ سمجھاؤ گمیں پھریں گے وہ کھانا کھائیں گے اس میں گمیں پھریں گے نہیں وہ بڑی توجہ کے ساتھ خشور خضو کے ساتھ کہہ دوں میں یہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہ بابا آپ کو تفصیل ہم بتاتے ہیں درہ دکھائیے سکرین پر ایک ایک کر کے یہ تیس سوزہ ایجی تیمائی یہ تقاف میں ہونے والے سہری افتاری کے ایک دن کے اخراجات آپ کے سامنے ہیں افتاری میں کیلے جو ہم مانگاتے ہیں وہ نوی ہزار روپے تھا قریبا دو ہزار کم بانوے ہزار ایک دن کی افتاری یہ پانچ لاکھ روپے تقریبا یہ سب تقریبا انیس بیس کا فرق آ سکتا ہے سہری تین لاکھ پچاس ہزار روٹی ایٹی فورٹ ہوتا ہے چورہ سی ہزار ایک دن کے سہری افتاری کا مکمل خرچ آیا دس لاکھ ڈبل بارہ ہزار روپے مزید تفصیل دکھائیے ایک ایک متقیف کا ایک دن کی سہری افتاری کا خرچ ڈیٹھ سو روپے پچاس متقیفین کا ایک دن کی سہری افتاری کا خرچ سات ہزار پانچ سو روپے سو کا پندرہ آزار پانچ سو کا بہتر جماعتین پچھتر آزار اور ہزار کا ایک لاکھ پچاس آزار یہ تفصیل آپ نے دیکھی یہ الگ الگ تفصیل بنانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جناب میں سو متقیفین کی مترکی بنانا چاہتا ہوں تو میں بارہ سو کی بنانا چاہتا ہوں تو یوں مطلب کہ یہ اتنی بنا چاہتا ہوں یا میں پورے ماہ رمضان میں جتنا بھی خرچہ ہوگا سارا میری طرف سے لے لیجئے تو یہ الگ الگ عاشقانِ رسول ہو سکتے ہیں تو ہم نے الگ الگ آپ بولو کو روٹی میری طرف سے تو بولے کیلہ میری طرف سے تو یہ میری طرف سے آپ کو جو سمجھ جاؤں آپ کی طرف سے ہم نے آپ کے سامنے پورا بریک اپ نکال کے دے دیا کہ یہ ہے اور ساری تفصیل یہ ہے اور یہ ہمارا آکاؤنٹ نمبر ہے لنگرے رزویہ کا اور کھانے والے سارے مطقبین نہیں ہوتے کھانے والے مطقبین اور اس میں ہم زکاة کا روپیہ بھی نہیں لیتے زکاة فطرہ فطرہ نہیں چلے گا اس میں تو یہ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ پورا جس کو ہم بریک اپ کہتے ہیں وہ نکال کر آپ کو دے دیا ایک مطقب سے لے کر کیلے اور پورے ماہ رمضان کی سہری افتاری تک اب آپ آگے بڑھیں اور حصہ لیں متقفین اپنے طور پر لنگرے رزویہ میں حصہ لیں اور ہمارے مدی چنل کے ناظرین جو ہیں وہ بھی اپنے طور پر اس میں حصہ ملانے کی کوشش کریں اور پیغامات بھی پیجیں ذمہ داران سے رابطہ بھی کریں اکان نمبر بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی دیکھیں میں مالیات کے اگر ذمہ دار سننے تو ان کو مشورہ دے دوں یاد آیا اس لیے جو رمضانوں میں دیتے ہیں یہ مومن سہری افتاری کی نیتیں ہوتی ہیں اس کو سارا سال اس رقم کو استعمال نہ کیا جائے ہاں اگر دینے والے سے اگر سراحتاً بات چیت ہو گئی تو پھر اس کو الگ اس کے ایکاؤنٹ میں رکھیں کہ اگر وہ بچ گیا تو ٹھیک ہے اور مواقع اور استعمال کیا جائے گا ورنہ یہ جو آنکھیں بند کر کے جو دے دیتے ہیں یہ سہری افتاری کے نام پہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سہری افتاری کے لیے دیتے ہیں اور اس رقم کو اگر بچ گئی تو سنبھال کے رکھنا ہوگا اور آئندہ سال پھر سہری افتاری میں رمضان میں استعمال کیا جائے رمضان کے علاوہ نہ کیا جائے رمضان کے علاوہ سہری افتاری کم ہوتی ہے مسائل کا معاملہ اس اب پیچید ہے اور عوام کے معلومات کا اتنا برا حال ہے جس کی حد نہیں یہ عالمی مدنی مرکز کے لیے بتایا گیا باقی جہاں جہاں اتقاب ہوتے ہیں وہاں کے الگ الگ بھاو ہوتے ہیں مسئلہ سب کے لیے یہی ہے جو میں نے ارس کیا کہ رمضان میں اتقاب میں جو لوگ دیتے ہیں سہری افتاری رمضان ہی میں اس کو استعمال کر لیا جائے اگر بچ گیا تو آئندہ رمضان میں کر لیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ سے سوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان محمد ریاض تاری پنجاب زیلہ گلزار تہبہ سائیوال سے باپا جان کی بارگاہ میں ارض ہے کہ مردے کو غصت سے پہلے اس تنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کیا جاتی ہے یہ استعمال کرنا کیسا اور مردے کے زیر ناخ بال مردی جاتی ہے یہ کرنا کیسا ہے برائے کرم رہنمائی فرمائے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ استنجا نہیں ہے استنجا اور ڈھیلا نہیں ڈھیلا تو میت کو ڈھیلا دینے کا تو کہیں نہیں پڑا میں کہ اس کو وہ جگہیں تو دھوئی آتی ہیں پانی سے اس کو دھو لیا جائے اور ڈھیلے سے استنجا اس کو نہ کروایا جائے اچھا بال اب خود با خود جڑتے ہیں وہ غسل کراتے ہیں اچھا دیے بال کا کچھ فرمار دے بال اڑتے ہیں اس کے مونڈ نا مونڈتے ہیں اچھا بال مونڈتے ہیں توبہ 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 یہ تو داڑی بھی مونڈتے ہیں بعض جگہ میت کی شہو بناتے ہیں توبہ جہلت بھی کہہ کر نہیں آتی تو یہ تو بالکل یہ نہیں ہے کہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے بال نہیں سہری افتاری وغیرہ کا رہتا ہے مدنی انتجا ہے کہ اگر اس میں بھی اجازت کی کوئی صورت بن جائے ہاں اگر کوئی واقعی ایسا دینے والا ہے جو ہمیں کہتا ہی یہی ہے کہ رمضان ہی میں اس کے علاوہ نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو بھی اس کے لئے لیکن مطلقاً اگر ہمیں اجازت ہو کہ ہم یہ رقم جو ہماری جمع ہوتی ہے یہ ہم سال بھر جو بھی ہماری سہری افتاری کی ترقیب ہوتی ہے پھر اس نے متقف ہوتے وہ سہری کرنے والے ہوتے بھی نہیں بھی ہوتے لیکن مطلب انوان ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کا سہری کے بعد کچھ ترقیب ہوتی ہے یا جس کی بھی ہوتی ہو اسلام بھائیوں کی تو اگر اس کے لئے بھی اجازت ہو میں نے ارز کیا سہرہ سال کا لیکن جو سراحت کرے انفرادی طور پر اسی کا سارا سال سمجھا جائے باقی ہمارے کہنے سے نہ سمجھتے ہیں نہ سب سنتے ہیں کچھ مطلب ایسا ہے نہیں وہ سہری افتاری رمضان کی جیسے زکاة رمضان میں نکالتے ہیں اللہ کے بندے حالانکہ زکاة کا رمضان سے تعلق نہیں ہے لیکن رمضان ہی میں نکالتے ہیں زکاة کا تعلق سال پورا ہونے پر ہے چاہے وہ محرم میں سال پورا ہو جس تاریخ جس گھنٹے جس دن جس منٹ پر وہ مالی کے نصاب ہوا اگلے سال اسی تاریخ کو دن نہیں ہاں اسی تاریخ اسی گھنٹے اور اسی منٹ پر اس کا وہ نصاب پورا ہوگا سال پورا ہوگا زکاة اس پر فرض ہوگی رمضان کا انتظار کرے گا تو گناہ دار ہوگا اسلامی سال کے حساب سے ہجری سن کے حساب سے یہ تو آپ نے لوگوں کی سوچ کی ایک ترجمہ نہیں کی یہ نہیں ہو سکتا جیسے کہ اگر رمضان مبارک کی اگر کوئی سہری اور افتاری میں دینا چاہے تو اس کا اکاؤنٹ اب یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے لنگرے رزویہ کا اکاؤنٹ ہے بابا اب پورا سال الحمدللہ عزو بجل عاشقان رسول کے ساتھ یہ کھانے پینے کی ترکیب کا سسلہ خیر خواہی کی ترکیب سسلہ رہتا ہے اگر اس اکاؤنٹ میں آنے والی رقم کو پورا سال لنگرے رزویہ کے تو پہ استعمال کرنے کی ہی اجازت اگر ہمیں ملی ہوئی ہو تو ہمارے اسلامی بھائیوں کے لئے ذمہ داران کے لئے اس میں آسانی ہے بابا اجازت تیرنی چاہیے ان کو درخواست ہے لیکن یہ کہ میں نے جو ذہن لوگوں کا بتایا کہ اگر وہ ہمیں سراحت نہیں کرتا تو استعمال کرنے میں تھوڑا مجھے تردد ہے کہ وہ رمضان کا ایک ذہن ہوتا ہے رمضان میں لوگ خیر خیرات کرتے ہیں تو اس سے اگر ایکاؤنٹ میں جمع کروا دیا تو اس کا کوئی مطلب کونٹیک تو اس سے ممکن ہوتا ہوگا تو اس سے کونٹیک کر لیا جائے کہ آپ نے جو لنگرے رضویہ میں جمع کروا لیا ہے تو آیا وہ رمضان ہی کے لئے یا ہم سارا سال جب بھی استعمال کرنا چاہیں کریں وہ اگر کہے رمضان کے لئے میں نے دیا ہے پھر اس کو مزید انفرادی کوشش کر کے راضی کیا جائے اب یہ کرے کون یہ ایک کام ہے اور یہ کرنا چاہیے یہ مالیات آپ کی آواز سن رہی ہے مجھے بھی فون ہی آئے تھا مالیات کا کہ تھوڑا سا آپ وہ ہماری نمائندگی کر لو نا تمہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم بڑھ رہا تھا آگے لیکن اب ایک اور مدنی پھول ہمیں ملا تاکہ اس طرح ہم ان سے وضعت لے لیں جی کیونکہ وہ اس کے ملک پر بھاقی رہتا نا جو اس نے دیا اس سے یہ اس نے دیا تو وہ مالک ہونے کے لئے پھر الگ وہ وکیل القبض کی بات آئے گی اور اس کے مسئل لکھے میں چندے کے بارے میں سوال جواب لیکن پھر بھی وہ مالک تو وکیل القبض نہیں بنتا تو آسان طریقہ اس کا یہ ہی ہے کہ وہ جو بھی دینے آئے اس کو مطلب سمجھا دیا جائے کہ ہم یار بڑی تحریک ہے اور یوں بھی ہوتا ہے یوں بھی ہوتا ہے ہم اس سے برطن بھی لیتے ہیں ہم اس سے دستر خان بھی خریدتے ہیں یہ رقم ہم کو اس طرح آپ دے دو کھانا ہم زمین پر فرش پر ڈال کر نہیں کھلاتے ہیں دریوں پر بٹا کر کھلاتے ہیں یہ سب سمجھا کر ترکیب کرنا پڑے گا یہ کام ہے یہ یہ سب لکھ لیں ہیں مدنی پھول یہ ذمہ داران مالیات کرنا پڑے گا یہ کام ہے خالی پیش سے جمع کرنا کام تھوڑی ہے تو کوئی بھی کر لے گا یعنی یہ جو بھی جو کام کریں اس کو مسائل معلوم ہونے ضروری ہے فرض ہے فرض علوم میں سے اس کے لئے یہ علم فرض ہے اس کو معلوم ہو ورنہ تو آج کل اغلاط کتنی ہوتی ہیں اس کا اندازہ جو بھی باشعور اس نے بھائی ہوتے ہیں جو خوف خدا والے ان کو ہوتا اندازہ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو میرا نام اکرام ہے ہم قبرے بناتے ہیں میرا یہ سوال ہے یہ تلقین کیا ہوتا ہے برائت کرم اس کا جواب دے دیو تلقین کیا ہوتی ہے اس میں ہے بہار شریعت کے جو تیسے میں تفصیلیں مدنی وسیجت ناما مدنی وسیجت ناما مدنی وسیجت ناما جس میں میری وسیجت ہیں اس کے صفحہ چھے پتیس نمبر زہن نصیب یہ میری وسیجت ہے زہن نصیب کوئی سید صاحب تلقین فرما دیں مجھے دفن کرنے کے بعد اس کے بریکٹ میں وہ تلقین کے بارے میں لکھا ہے نیچے ہشیے میں تلقین کی فضیلت سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کو مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرانے کھڑا ہو کر کہے یا فلا بن فلا نہ یعنی اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لے اور ماں کا نام نہیں پتا تو اس کے نام کے ساتھ حوا بی بی حوا سب کی ماں سیدنا آدم علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل مبارک سیدتنا حوا سے چلی رضی اللہ تعالی انہا تو جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کو مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرانے کھڑا ہو کر کہے یا فلا بن فلا نہ وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا پھر کہے یا فلا بن فلا نہ یعنی یہ